بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کو info for you چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم zip file کس طرح create کرتے ہیں zip file بنتی کس طرح ہے جو دوست pc use کر رہے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگ ہونے گوگل میں چلے جانے یہاں میں open کر دیتا ہوں google کو just wait تو دوستو یہ آپ کے سامنے یہ google open ہو گیا سب سے پہلے میں یہاں پر جاؤں گا اور winrar سرچ کروں گا winrar w-i-n-r-a-r یہ آپ نے سرچ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر second website ہوگی اس کے رواب آپ نے یہاں پر rarlab.com اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے دوستو دوستو اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہاں پر software name پوچھ رہے ہیں winrar 86 و winrar 64 اس کا کیا مطلب ہے آپ کو کون سا ڈاؤنلوڈ کرنا ہے دوستو یہ چیک کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی window 64 bit ہے یا 32 bit ہے یہ چیک کرنے کے لیے آپ my pc میں چلے جائیں گے یہاں properties پر کلک کر دیں گے دوستو یہاں پر properties پر آپ کلک کر دیں گے تو دوستو یہاں آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ 64 bit operating system ہے میرے بات جو بھی اس وقت چل رہے ہیں اور window جو ہے ram جو ہے میرے بات 8gb ہے sorry 4gb ہے اور آپ کے computer میں اگر آپ کی window 64 bit ہوئی تو یہاں 64 bit لکھا ہوا آئے گا ورنہ 32 bit لکھا ہوا آئے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہاں سے اسے ختم کر دیتے ہیں اب جو 64 bit والے ہیں وہ 64 bit کو install کریں گے جو 32 bit والے ہیں وہ 32 bit کو install کریں گے ڈاؤن لوڈ کریں گے یعنی کہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ ہم 64 bit والے کو کر لیتے ہیں ہم سے یہ location پچھا کہاں پہ چاہیے میں اسے ڈسٹوپ کا ہی بتا دیتا ہوں اور یہ آپ کے سامنے exit file ڈاؤن لوڈ ہو گیا اسے یہاں سے ختم کر دیا دوستو continue downloading اور یہاں سے اسے minimize کر دیتا ہوں اب کہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہمارا آگے اسے آپ نے جس جس دوست کا نہیں ہوا ہوگا اسے install کرنے کی ہوگیا وہ کو install کر لے آگے ہم نے کیا کرنے آپ نے دوستو یہاں پہ right click کر دینا ہے اور new میں آ جانے new کے اندر winrar zip archive آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا اسے اپنے click کر دینا ہے کوئی بھی name دے دیں میں اپنا name دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں اسے enter کر کے open کر دیتا ہوں اسے میں اب جو ہی میں اسے open کروں گا یہ دوستو open ہو گیا آپ کے سامنے اسے میں smiley رکھتا ہوں اور zoom in کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ add کا option آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں آپ نے add کے اوپر click کر دینا ہے اور یہاں پر ابھی آپ سے پوچھے گا کہ کہاں سے آپ نے کیا چیز چاہیے آپ کو جو بھی آپ نے فائل رکھنی ہے desktop کے اندر آ جاتا ہوں اور یہاں پر میں ایک فائل سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے ایک document میں نے یہاں سے سیلیکٹ کر لیا control دبایا دوسرا document سیلیکٹ کر لیا تیسرا document سیلیکٹ کر لیا چوتھا document سیلیکٹ کر لیا اور اوکے کر دیا میں نے تو دوستو یہاں سے اسے بھی اوکے کر دیں گے یہاں پر اب یہ سارے کے سارے یہاں سے ہمارے task کو execute کرے گی اور یہ دیکھ لیں دوستو یہاں پر یہ چاروں کے چاروں فائلز ہمارے بس آ گئی ہیں اب کیا کرنا ہے اسے یہاں سے آپ close کر دیں دوبارہ open کر کے دیکھیں تو یہ تھوڑا time لے لیکن open ہو جائے گا یہ دیکھیں دوستو open ہو گیا یہ ہے اس کے اندر وہی 4 documents ہیں جو ہم نے ابھی ڈالے تھے پی ڈیا فائلز ہیں جو ہم نے ابھی ڈالے تھے آپ کے سامنے اب ہمارے پاس zip فائل تو بن گئی ہے ٹھیک ہے آپ آگے کرنا کیا ہے یہاں پر اسے extract فائلز میں میں یہاں پر click کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی اسی کی تو یہاں پر میں desktop کو select کر لوں گا اور ok کر دوں گا اب یہ yes کر دوں گا yes کر دوں گا yes کر دوں گا اور yes کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو one two three three اور four وہ چاروں کے چاروں documents ہیں وہ یہ آپ کے سامنے آگے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کسی کو بھی مطلب send کر سکتے ہیں اس طرح zip file میں اپنے جتنے بھی آپ documents چاہتے ہیں اتنے پی ڈیا فائلز جو بھی آپ کے پاس material pics ہیں جو کچھ مرضی آپ انہیں send کر سکتے ہیں کسی کو بھی zip file میں convert کر کے دوستو یہ آسان سا طریقہ تھا میرے چینل کو subscribe کر دیجئے گا like share کرنا نہ بولئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ